شراب بندی قانون کو جیل نہیں جانا ہوگا بلکہ جرمانہ دے کر چھوڑ دیا جائے گا اسے کوڑ بھی نہیں جانا ہوگا بلکہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ کوڑ جانے کی نوبت نہ آئے اور ماملے کو کوڑ جانے سے پہلے ہی سلجھا لیا جائے حالانکہ اس راہت کے بعد بھی عام لوگوں کے من میں کئی طرح کی سوال پیدا ہو رہے ہیں قانون میں سرشودھن کو لے کر مزفرپور کے لوگوں نے یہ آشنگ کا ظاہر کی ہے کہ آخر پہلی بار شراب پی ہے اس بات کو کس فارمولے پر تائے کیا جائے گا تیکھئے جہریلی سراب پر لگام تو ایسے نہیں لگے گا میرے حساب سے چونکہ اگر سراب کو لے کر پورا کھلا بات رہتی کہ مناؤ اور پیو تو کوئی بات تھی اب خاص وقتی جو کہیں سے پی کر آئے گا اس کو پھر پولیس نہیں پکرے گی یہ بات ہے کہ پہلی بار اس سے سوال پوچھے گی سورس پوچھے گی کہاں سے لائے ہیں سراب پھر اس کو چھوڑ دے گی تو ابھی لگام لگ جائے گا یہ بات ہم نہیں کہیں گا لیکن ایک بات اور اس میں ہم محسوس کیا ہے ابھی تک جو سوال میڈیا اور مادمہ سے جانکاری مل رہی ہے کہ ایک پاس ہوا اور اگر جیسے کہ یہ ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک کو کونڈ ڈیفائن کرے گا پہلی بار جو کوئی پیا ہے اس کو کوڈ ڈیفائن کرے گا اگر آپ مالی صدر تھانہ چھتر میں آپ نے داروپی لیا اور پھر وہاں پر ایک بار پکڑا گئے اور پھر اس کے بعد پٹنا میں چلے گیا یا دوسرے تھانہ چھتر میں گئے پھر پکڑا گئے تو وہ دونوں کو کئی سے ہم یہ جوڑیں گے کہ پہلی بار ہے کہ دوسری بار ہے اس چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اگر کوئی ڈاٹا ایسا کر بنایا جائے یا کس طب ہوگی یہ سرکار کوئی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اس کو تھا سمجھ لگے گا آپ کو بتا دیں کہ شروعات میں قانون کا اُلنگھن کرنے پر سخت سزا کا پراؤدھان کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اپریل دو ہزار سولہ سے دسمبر دو ہزار اکیس تک شراب بندی قانون کے تحت دو لاکھ تین ہزار ماملے سامنے آئے ان میں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو غرفتار کیا گیا یا ایک بہت بڑی سنخیہ ہے ان میں سے ایک لاکھ آٹھ ہزار چھہ سو انچالیس ماملوں کا ٹرائل پورا ہو چکا ہے ایک ہزار انیس ماملوں میں آروپیوں کو سزا ملی چھہ سو دس ماملوں میں آروپیوں کو بڑی کیا جا چکا ہے ایک اپریل دو ہزار سولہ کو بیہار میں شراب بندی آنشک طور پر لاغو کیا گیا لیکن پریورتن کرتے ہوئے بیہار میں پون شراب بندی لاغو کر دی گئی چھ سال پہلے ویدھان سبح میں سدستیوں نے شراب نہ پینے کی شپت بھی لی اور آج چھ سال بعد شراب بندی قانون میں بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے شراب بندی قانون میں بدلاؤ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ویقتی پہلی بار شراب پیتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اسے جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا لیکن بار بار پکڑے جانے پر جیل اور جرمانہ دونوں کی سزا ہو سکتی ہے جرمانے کی راشی راج سرکار تائے کرے گی بیہار مدی نشید اور اتپا سنشودھن ویدھے یک 2022 میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں شراب پیا ہوا ویقتی نجدی کی کارپالک مجسٹریٹ کے سمکش پیش کیا جائے گا پکڑا گیا آروپی جرمانہ دے کر چھوڑ سکتا ہے جرمانہ نہیں دینے پر ایک مہینے کی سزا ہو سکتی ہے بار بار پکڑے جانے پر جیل اور جرمانہ دونوں ہوگا پولیس کو مجسٹریٹ کے سامنے جبت سامان نہیں پیش کرنا ہوگا پولیس پدادھکاری الیکٹرک ساکش پیش کر سکتے ہیں نمونہ سرکشت رکھ کر جبت سامان کو نشٹ کیا جا سکے گا دین کے آدیش تک جبت وستوں کو سرکشت رکھنا ضروری نہیں ہے ماملے کی سنوہی ایک سال کے اندر پوری کرنی ہوگی دھارہ سیتیس میں سزا پورا کر چکا آروپی جیل سے چھوٹ جائے گا نبیٹی آن لائن کی ریپور